بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام شیف افضال ارشد ہے آج آپ کو بازار جیسے بہترین کوفتے بنانے کا طریقہ میں بتاؤں گا اصل میں کوفتے آپ گھر میں بناتے ہوں گے پہلے آپ کو طریقہ بھی آتا ہوگا لیکن وہ بازار جیسے نہیں ہوتے وہ کوفتے ہارڈ ہو جاتے ہیں ان کو آپ فرائے کرتے ہیں فرائے تو کوفتوں کو ہم نے کرنا نہیں ہے سب سے پہلے تو جب آپ نے گوشت خریدنا ہے تو آپ نے کسائی کو کہنا ہے کہ اس کی صفائی آپ کو اچھی طرح کر کے دے اس کے اوپر کوئی بھی چھچڑا کوئی بھی اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے گوشت پر وہ نہیں ہونی چاہیے یہ جیسے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے درکھی ہو یہ اوپر جھلی ہے اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں سلور سکن یہ اوپر سے اتارنی چاہیے کیونکہ آپ جب اس کو پکائیں گے تو یہ کوفتے آپ کے اندر سے ہارڈ جو حصہ رہ گاتا ہے وہ یہ والی جھلی ہوتی ہے تو زیادہ تر اس کو صاف کر دیا ہوا ہے ایک کلو کے قریب یہ گوشت ہے ہڈی کے بغیر اس سے ہم کوفتے بنانے والے ہیں جب آپ اس کو کیمہ کرنے لگیں تو اگر چاپر میں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ نمک بھی ڈال لیں ایک ٹی سپون اس کے ساتھ نمک ڈال لیں تقریباً آلموسٹ اب یہ جو کیمہ ہے یہ بالکل فائن ہو چکا ہے ایک پاو پیاز لے کے اس کو اس طرح چاپر میں ڈال لیں اور اس کی ہم پیسٹ بنائیں گے پیسٹ اس لیے بنانی ہے کہ اس کا ہم نے پانی نکالنا ہے کبھی بھی پیاز کا پانی اس طرح کی ریسپیس کے اندر استعمال نہیں ہوتا اب یہ جو پیاز کو بلینڈ کیا ہے اس کو ایک چھنی میں ڈال کے اس کا پانی نچوڑ لینا ہے اور جو اس کا گودہ بچے گا اس گودے کو استعمال کرنا ہے اب ایک کھلا برطن لے لیں یہ کیمہ اس کے اندر ڈال لیں اور ساتھ میں پانی رکھیں کیونکہ ہاتھ آپ کو تر کرنا پڑے گا ورنہ یہ کیمہ ہاتھوں کے ساتھ چپ کرے گا یہ پیاز جس کا پانی نکالا ہے یہ اس کے اندر ڈال لیں گے اب اس کے اندر کچھ لیسن جائے گا اگر آپ کے پاس لیسن کی پیسٹ ہے تو وہ ڈال لیں ورنہ میں یہ تادہ لیسن لے کے اس کی پیسٹ بنا کے اس کے اندر شامل کر لوں گا ایک ٹی سپون بھر کے زیرے کا پاورڈر ایک ٹی سپون لال میرچ پپیتے کا پاورڈر جائے گا اس کو نرم کرنے کے لیے اور کوارٹر ٹی سپون کے برابر کالی میرچ ڈالیں گے اس کے اندر اب باری آتی ہے سب سے اہم چیز سب سے اہم چیز وہ جس سے یہ کوفتے بلکل سوفٹ بنیں گے اور بلکل ڈرائے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے باداری ریسپی کے اندر کیا کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بریڈ ہے بریڈ لے کے اس کے یہ جو کنارے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا تھوڑا اتار دینا اگر یہ زیادہ گہ رہے ہوں یہ تین سلائسز لے کے ان کے کنارے اتار دی ہیں اب آپ نے ایک انڈا لینا ہے اور اس انڈے کو اس بریڈ کے اندر ڈال دینا اور اس کو آپ نے اب کرنا ہے مکس تو یہ آپ کی ایک پیسٹی بن جائے گی اس پیسٹ کو پھر اس کے اندر ہم آگے شامل کریں گے اب یہ جو بریڈ کے سلائسز اور انڈے کا اس طرح کا مکسر بن جائے گا بلکل سافٹ اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال دی اور ان ساری چیزوں کو آپ مکس کرنا شروع کریں گے اب آپ نے اپنے ہاتھ کے اس حصے سے اس کو اس طرح گوندنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں بھی مکس ہو جائیں اور یہ جو گوشت ہے اس کے ریشے بھی تھوڑے تھوڑے الگ ہو جائیں مکسچر ہمارا تیار ہے اس طرح کے ہم نے کوفتے بنانے تو یہ جو کیمہ مکس کر کے رکھا ہے ہم نے اس کو ادھر سے اٹھائیں گے اور ایک بول کے اندر اس کو اس طرح ڈال لیں گے اب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے اس کے لیے پانی اپنے پاس رکھ لیں ایک ہاتھ کو پانی میں تر کر لیں اور ادھر سے آپ نے مکسر لینا ہے چالیس گرام کے قریب زیادہ بڑا کوفتہ نہیں ہونا چاہیے چالیس گرام کا میڈیم سائز کا ایک بہترین کوفتہ بنے گا تو اس کو آپ نے لے کے ہاتھ میں اس طرح دبانا ہے تاکہ اس کے کریکس ختم ہو جائیں دبانے کے بعد اس کو پھر آپ نے شکل دے لینا ہے اور اس طرح ایک بہترین کوفتہ بن جائے گا اس کے اندر ان کوفتوں کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم نے کافی ساری چیزیں نہیں ڈالی جیسے کہ دھنیا نہیں ڈالا دھنیا نہیں ڈالنا اس میں اس کے علاوہ سبز مرچ نہیں ڈالی اس سبز مرچ کا بھی استعمال نہیں ہوگا اس میں صرف یہ گنے چنے مسالے جائیں گے وہ ہی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تو اس کا بہترین ٹیسٹ آئے گا جس طرح بازار کا ٹیسٹ ہوتا اور اس طرح آپ نے یہ پیارے پیارے سے کوفتے بنا لینے جو کہ ایک بہترین سائز کا ہے اچھا یہ دیکھیں کوفتے تیار ہو گئے یہ تقریباً کوئی ایک کلو کیمے سے آپ کے تئیس سے چوبیس کوفتے بہترین بن جائیں گے اب اس کی ہم قریب بنائیں گے بلکہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ فریز کس طرح کر سکتے ہیں سٹور کس طرح کر سکتے ہیں جس طرح یہ ٹری میں میں نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے ان کو فریزر میں رکھ دینا ہے تھوڑی سپیس ہو تاکہ آپ اس میں جڑے نہ جب فریز ہو جائیں تو ان کو پیکٹس میں ڈال کے رکھ لیں جب پکانے ہیں اس سے پہلے آپ نے تھوڑی دیرے ان کو باہر رکھنا ہے تھوڑی سی ان کی ڈی فروس ہو جائیں کرنا فرائے کرنے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوفتہ اس کا پانی اس کے جوسے سارے نکل جائیں گے وہ ڈرائے ہو جائے گا ایک کپ آئل یا گھی لینا ہے میں نے گھی لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے یہ کچھ گرم مسالے کھڑے مسالے یہ ڈال لیں چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا پانے سات دانے کالے مرچ کے دو تین الائچیاں اور پانچ پیاز لے کے ان کی میں نے پیسٹ بنا لیا اس پیسٹ کو اس گھی کے اندر شامل کریں گے اس پیاز کی پیسٹ کو یہاں سے گریوی بنے گی اس کی ساری تو اس پیاز کی پیسٹ کو ادھر آپ نے پھکانا ہے تقریبا یہ ڈیڑھ سے دو کپ پیسٹ ہوگی پیاز کی اب ادھر میرے پاس تین سے چار جوہے لسن کے چار سبز مرچ نے چھوٹا سا چکڑا ادھ رکھا ہے ان ساری چیزوں کی بھی پیسٹ بنا لیں گے پیاز ادھر اچھی طریقے سے بھون رہے ہیں اب اس کے اندر وہ ادھرک لیسن اور سبز مرچ کی پیسٹ وہ بھی ڈال لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے جب پیاز جب بھون جائے اچھی طرح اور اس طرح گھی اس کا الگ ہو جائے تو اس کے اندر ایک ٹی سپون آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے ہیں پہلے نہیں ڈالنے ہیں یا تو اس کو سٹارٹنگ میں ڈالنے ہیں گھی کے اندر بھون لیں یا جب پیاز کی پیسٹ پاک جائے تب ڈالنے ہیں اس کو فرائے ہونا چاہیے یہ بھوننی چاہیے تیس سیکنڈ کے لیے مرچ بھون جائے تو اس کے اندر دی ڈالنا ہے دیر کپ اس کے اندر دی ڈالیں گے اس میں جو گریوی بنے گی پہلے نمبر پہ پیاز سے بنے گی اس کو اچھی طرح بھون کے برنہ پیاز کا اندر وہ ٹیسٹ آئے گا اور دوسرے نمبر پہ دی سے بنے گی تو دی ڈال کے اس کو تھوڑا سا ادھر کپ کریں گے دی کے بعد یہ والے مسائلے ڈالیں کیونکہ ان کو جلانا نہیں ہم نے مرچ کو تو بھوننا تھا لیکن ان کو ہم نے دی کے اندر پانی کے اندر پکائیں گے تو ان کا فلیور نکلے گا ایک ٹیسپون زیرہ ایک ہی ٹیسپون دھنیا نمک بھی نہیں ڈالا ہم نے تو نمک بھی اسی پوائنٹ پہ ڈال دیں گے ڈیڑھ سے دی ڈیسپون تقریباً بیلنس رہے گا تھوڑا سا اوپر کر لیں تو اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم کر لیں اگر زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا بڑھا لیں اس کو یہ پیسٹ اچھی طرح کھو جائے تو اس کا دیکھیں گھی الگ ہو گیا یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح بھون چکی ہے چار کپ پانی ڈال لیں اس میں پانی ڈال کے اس کی آگ تیز کریں تاکہ اس کو جلدی سے جوش آ جائے اس پانی کے اندر ہلکا ہلکا جوش آنے لگے تو اس کے اندر یہ کوفتے جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے یہ ڈالیں گے یہ اس گریوی میں جائیں گے تو ان کا جو اپنے جوسز پانی فلیور سارا ہے وہ اس کے اندر آئے گا لذا آپ کی جو گریوی ہے وہ زیادہ رچ ہو جائے گی تو ان کو فرائے کرنے کی بجائے اس طرح ہم اس گریوی کے اندر بکائیں گے تو یہ کوفتے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ تقریبا پندرہ کوفتے میں نے اتنی گریوی کے اندر ڈال دی ہیں اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے اب جو شہر ہے اس کی آگ کر دیں گے سلو اور اس کو ڈھک دیں گے تقریبا پچیس سے تیس منٹ کے لیے ان کو سلو آگ پر پکنے دیں اس گریوی اور کوفتوں کو میں نے تقریبا آدھا گھنٹہ چالیس منٹ تک تقریبا پکا لیا اور کوفتے بہترین پک گئے اور یہ جو گریوی ہے نا یہ بھی کافی گاڑی ہوگی یا آئل ان کا الگ ہوگیا اس پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دردری کٹیوی کالی مرچ ہے آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو مزید دس منٹ کے لیے ادھر کوک کر لینا ہے تاکہ یہ کالی مرچ کا فلیور جو ہے نا یہ سارا گریوی کے اندر آ جائے اور یہ ایڈ دی انڈ ڈالنی ہے بالکل تو یہ کوفتے بالکل تیار ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو گریوی ہے نا اس کا بہت آلا فلیور ہے بہت بہترین فلیور اور کوفتہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح نرم ہے یہ دیکھیں اندر سے ایک بہترین کلر یہ چیز یہ سافٹنس ہونے جائی ہے کوفتے کے اندر اس کو یہ تھوڑا سا پیس ہے اس کو مچک کرتا ہوں بسم اللہ بہت سافٹ کوفتے بہت آلا پکے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو مزا آئے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا حیاء لکھئے اللہ حافظ